نمسکار دوستو ہندی نیو جفیرث میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مصیبت میں ہو اس وقت آپ کا جو بھی ساتھ دیتا ہے وہ آپ کا سچا مطر ہے نہیں تو ساتھ جو لوگ نہیں دیتے ہیں وہ آپ کے ہتہیسے تو نہیں ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے سبح چنتک نہیں ہو سکتے ہیں دوستو ایسا ہی کچھ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے ایک سمیہ ایسا تھا جب اسرائیل نے بھارت کی جبجیس طریقے سے مدد کری ہے اور ایک سمیہ اب ایسا آ چکا ہے کہ سید بھارت اسرائیل کی بھی ویسی مدد کر رہا ہے اس وقت دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل ایک یودھ میں کافی ٹائم سے فسا ہوا ہے وہ یودھ چلا آئے گازہ میں ہماس کے ساتھ ہماس کے جو آتنکی ہیں ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں اور ابھی سارے بندھک جو تھے اسرائیل کے وہ چھوٹے نہیں ہیں تو دوستو ابھی اس لئے یہ ابھی جو یودھ چل رہا ہے اس کو چلتے ہوئے یہ اکٹوبر سے اسٹارٹ ہوا تھا اکٹوبر دوہجہ تیس سے اور یہ ابھی تک چل ہی رہا ہے تو اتنے لمبے جب یودھ ہو جاتے ہیں تو اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے دیسوں کا ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی ہونے لگتی ہے تو ایسا ہی کچھ اس وقت اسرائیل بھی فیس کر رہا ہے اسرائیل کو کیونکہ دوسرے دیسوں سے سپلائی بند ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے یا تو بہت کم ہو گئی ہے جیسے کی یو ایسے ہے یو ایسے نے صاحب بول دیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کی مدد نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس نے گازہ پر سیویلینس پر اٹیک کر دیا ہے جو کی یو ایسے نے منع کیا تھا اسرائیل کو کرنے کے لئے لیکن اسرائیل نہیں مانا تھا تو اس لیے اسرائیل کو یو ایسے نے ہتھیار دینے سے منع کر دیا ہے لیکن پھر بھی یو ایسے پوری طرح سے بند نہیں کیا ہے ہتھیار دینا لیکن اس کی جو سپلائی تھی وہ بہتی زیادہ سلو کر دی ہے اور بہتی کم کر دی ہے یعنی کہ اگر کسی چیز کی ایسے سمجھ لیے کہ جرورت سو چیزوں کی ہے اور اس کی جرورت دو دن میں ہے تو وہ پروائیڈ کر آ رہے ہیں پچاس چیزیں اور وہ وہ بھی ہفتوں کے بعد یہ ایک ایسے کی طرح میں نے بتایا ہے آپ کو وہ اس طرح کی چیزیں کر دی ہے تو دوستو اس لیے اسرائیل کے پاس جب ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے تو اس کو سپورٹ کہیں سے چاہیے تو ابھی کیا ہوا ہے اسرائیل کے ایک فارمر ایمبیزٹر ہے یعنی پرانے رازدوت ہے ان کا ایک انٹرویو ہوا اس میں انہوں نے بولا کہ بھارت اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے یہ دوستو انہوں نے بولا کہ ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے بھارت کو سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو یہ ایک مطلب اسرائیل کو ساتھ جو کر رہا ہے بھارت یہ ایک طرح کا فیور کو ریٹن کر رہا ہے ایک احسان کو چکا رہا ہے بھارت کیونکہ اسرائیل نے کسی وقت کسی وقت کا مطلب کی انیس سو نینیان میں جب کارگل وار ہوا تھا تو اسرائیل نے بھارت کا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا بھارت کو اس وقت کافی لیزر گائیڈڈ مسائل پروائیڈ کر آئی تھی کافی ہتھیار پروائیڈ کر آئے تھے اور جو ایک ویک تک لے سکتے تھے سمیں جو مہینوں سمیں لے سکتے تھے سپلائی میں اس کو کچھ دنوں میں اور کچھ ہفتوں میں وہ چیزوں کو سپلائی کر آئی تھی تو اسرائیل نے اس وقت بڑھ چڑھ کر بھارت کا سپورٹ کیا تھا اور اس وقت یو ایسے نے ہمیں سپورٹ کرنے سے منع کر دیا تھا یہاں تک کہ جو یو ایسے کے جو مدر ملک ہیں جو مدر دیش ہیں ان سب کو یو ایسے نے بول دیا تھا کہ ان کو سپلائی نہیں کرنی ہے مطلب کہ بھارت کو سپلائی نہیں کرنی ہے اور اگر کرنی بھی ہے تو بہت سلو کرنی ہے کہ کئی مہینوں میں ان کے پاس تک ہتھیار پہنچے ایسا یو ایسے نے کیا تھا یو ایسے سے ہم نے سپورٹ مانگا تھا کہ ہم کو آپ اپنے جی پی ایس کا ڈیٹا دے دو جس سے ہمیں پتہ لگیا ہے کہ جو پاکستان کی فورس ہے وہ کس جگہ پر ڈیپلائیڈ ہے تھوڑا ہمیں جاستے کا جگہ کا پتہ لگیا ہے لیکن یو ایسے نے ہمیں دینے سے منع کر دیا تھا دوستو تو اس کے بعد ہی بھارت نے پھر یہ ٹھان لیا ہے تاکہ ٹھیک ہے اب ہم خود اپنا جی پی ایس سسٹم بنائیں گے اور بھارت نے ناوک نام سے جو اپنا جی پی ایس سسٹم بنا لیا ہے دوستو یہ تو رہی بھارت کی بات اب کیا بھارت ایسا سچ میں کر رہا ہے کہ ہتھیار بیچ رہا ہے یا بھیج رہا ہے اسرائیل کو تو دوستو ابھی کہیں آدھکاری کیسی کوئی پسٹی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اب یہ ایمبیزڈر ہیں اس لئے ان کی بات کا کافی ویلو ہوتی ہے لیکن یہ ابھی کرنٹ کے ایمبیزڈر نہیں ہے یہ پرانے ایمبیزڈر ہیں اس لئے اتنا زیادہ ہم اس کو مجبوطی کے ساتھ نہیں مان سکتے ہیں کہ بھارت واقعی سینڈ کر رہا ہوگا تھیار لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے ایک دو انسیڈنسز ایسے آئے جب دیکھنے کو ملا کہ بھارت نے کچھ ہتھیار تو بھیجے ہیں اسرائیل کو جیسے کہ ابھی اسپین میں بھارت کا ایک سپ کھڑا ہوا تھا ریفیولنگ کے لئے تو اس میں پوچھا تھا اسپین نے کہ اس سپ کے اندر کیا ہے تو وہاں پر بتانا پڑا بھارت کو کہ اس میں کچھ مطلب بسپوٹک سامان ہے اور وہ جا رہا تھا اسرائیل تو اسپین کیا ہے کہ انٹی اسرائیل کنٹری ہے پرو پیلیسٹین ہے پیلیسٹین کا بہت بڑا سمرتھک ہے تو اس نے اس نیوچ کو دبایا نہیں اس نے اس نیوچ کو اور فیلا دیا کہ بھارت اسرائیل کو ایک ہتھیار وغیرہ بھیج رہا ہے تو ایک وہ نیوچ آئی تھی سامنے لیکن اب یہ جروری نہیں ہوتا ہے کہ جو ہتھیار بھیجے جا رہا ہے وہ سارے یودھ میں ہی استعمال ہو کیونکہ کافی ٹائم ایمونیشن ایسا بھی ہوتا ہے جو کنسٹرکشن کے کام آتا ہے جب کنسٹرکشن وغیرہ کی سائٹ چل رہی ہوتی تو وہاں پہ چیزوں کو توڑنے اوڑنے کے لیے ایمونیشن کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کا یوز نہیں پتا تھا ایک انسیڈنس وہ ہوتا دوسرا ایک انسیڈنس یہ تھا جب پاکستان نے ایک 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 اٹیک ہوا تھا گازہ میں تو وہاں کی ایک فوٹو بھیج دی دی دیکھئے اس پہ یہ جو مسائل ہے یہ بھارت کی بنی ہو حالانکہ وہ فیک نیوز تھی بھارت کی بنی ہوئی نہیں تھی تو اس کا تو کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اب دوستو اس پہ بھارت کی طرف سے بھی ابھی کوئی صفائی نہیں آئی ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کی کیا اس پہ کچھ ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کیا چیزیں آتی ہیں دوسرے دیس اب بھارت کیلئے کیا ہے اس میں بولتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیو میٹ آ رہا ہے اس سے بھارت کے رشتے بھی بہت جگہ خراب ہو سکتے ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ دوستو ایکشنل میں کیا ہوتا ہے اب کچھ اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد